السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستوں آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں گندم گہوں دیکھنا خریدنا بونا یا ایسی طریقے پر گہوں کاٹا گوندنا وغیرہ اس سے متعلق مختلف خوابوں کی تعبیریں پیش کرنے والا ہوں اس سے پہلے کہ ہم خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کریں آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ہماری چینل پر نہیں ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا پہلا خواب ہے خواب میں گندم گہوں بونا کسی نے گندم گہوں اپنے آپ کو بوتے ہوئے خواب میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی خیر اور بھلائی پہنچے گی یعنی اس کو زندگی میں کوئی خیر اور خوشی کی کوئی بھلائی کی بات پہنچے گی جس سے بہت خوش ہوگا یہ اچھا خواب ہے دوسرا خواب ہے گندم چھلکا اترا ہوا دیکھنا گندم دیکھا لیکن وہ چھلکا اترا ہوا ہے اس کا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حرام مال حاصل کرے گا حلال نہیں جائز نہیں ناجائز مال حاصل کرے گا حرام مال حاصل کرے گا یہ خواب اچھا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کی حرام مال سے حفاظت فرمائے اور حلال ہو جی سب کو خوب عنایت فرمائے تیسرا خواب ہے گندم خریدنا کسی نے اپنے آپ کو خواب میں گندم خریدتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو خوب خوشحالی ملے گی مال میں کسرت ہوگی اور اہل و عیال میں اضافہ ہوگا خوشحالی بھی آئے گی مال میں کسرت اور بڑھوتری بھی ہوگی اور اس کے آل اولاد میں بھی اضافہ ہوگا یعنی اچھا خواب ہے نمبر چار گندم کا آٹھا گوندنا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو گندم کا آٹھا گوندتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا مضبوط ہوگا دینی اعتبار سے دینی اعتبار سے اس کے اندر طاقت اور قوت پیدا ہوگی دینی معاملات میں وہ جمعوں کے ساتھ عمل کرنے والا ہوگا اور اپنے دین اور عمال کے ساتھ وہ کبھی کمپرومائید اور سمجھوتا نہیں کرے گا اور اسی طریقے پر کاروبار میں بھی اس کے ترقی ہوگی پانچوہ خواب ہے کچھا گندم دیکھنا کسی نے دیکھا گندم کی کچھی بالی جو ابھی پکی نہیں ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کچھا اور ہرہ گندم دیکھنا دین پر عمل کرنے کی بشارت ہوتی ہے اگر کسی نے کچھا گندم کچھے گندم کی بالیاں دیکھی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا دین پر عمل کرے گا اور دین پر عمل کرنے میں یہ کوتہ ہی نہیں کرے گا کامل طریقے پر عمل کرے گا اسی کی اس کو بشارت دی جا رہی ہے نمبر چھے خوشک گندم دیکھنا سوکھا گندم خواب میں کسی نے دیکھا ہے تو یاد رکھیں خوشک اور سوکھے گندم کے تنے دیکھنا یہ قہد سالی بے روزگاری اور یہ کہہ لیجئے مالی اعتبار سے تنگی آنے کی جانب اشارہ اور نشانی ہوتی ہے اگر ایسا خواب کوئی دیکھیں تو اس کو فوراں اللہ سے اپنے لئے خیر مانگنی چاہیے اور اس برے خواب سے بچنے کے لئے خواب کی جانب سے صدقے کا اعتمام کریں اور اسی طریقے پر یہ برا خواب کسی سے بیان نہ کریں انشاءاللہ پھر اس خواب کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا نمبر ساتھ ہرے خوشے دیکھنا کسی نے گندم کے ہرے خوشے دیکھیں جو شروع میں گندم جب نکلنے والا ہوتا ہے بالیاں اس کی جب ہری ہوتی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کون زندگی میں خوب خوشحالی پیش آئے گی تنگ دستی اور رسق کی تنگی اسے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کے خدمت میں گندم سے متعلق سات خوابوں کی مختلف تعبیر پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اگر اپنے کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیے اور اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کر دی جائے گی دعاوں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ